بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج رات اور منگل سات جون اور آنے والے مزید دس بارہ روز تک ملک پھر کا موسم کیسا رہے گا شدید گرمی کی لہر کب ختم ہوگی اور پری منسون بارشوں کے لمبے لمبے سلسلے کس تاریخ سے پاکستان میں داخل ہوں گے تازہ ترین مصمی صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں موسم کے ہر اپ ٹیٹ سے بخبرین کے لیے برائے مربانی ناظرین چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ محکم مصمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق آج رات اور منگل سات جون اور آنے والے مسجید دو سے تین روز تک ملک پر میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری رہے گا پچھلے چوپس کھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت جیک پر بعد میں انچاس لگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا آنے والے مسجید دو سے تین روز ملک کے زیادہ تارہ علاقوں میں موسم بھی خوشک ہوگا صرف چند ایک شمالی علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع جبکہ دیگر میدانی علاقوں میں تیز گردالود ہواین چلنے کا امکان ہے ویڈالورز نو جون کی شامرات سے دس گیارہ بارہ اور تیرہ جون کے دوران پری منسون بارشوں کا پہلا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا جس کے باعث گرمی کے شدت میں زبردست کمی آئے گی جبکہ کشمیر گلگا بلدستان پیشاور ایپٹ آباد سواد کوہاٹ پارہ چنار سمیت سوا خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں جنوبی اور شمال مشرقی بلدستان کے مختلف علاقوں اور لاہور مری اسلامباد خطب اٹھوار گچرانوالا راولپنی ناروال سیالکورٹ فیصل آباد میاں والی اور سرگودہ ساہی والڈویزن سمیت بالائی اور وسی پنجاب کے مختلف ازلہ کوہ سلیمان ڈیرہ غازی خان چولستان لیا بھکر بہاولپور ملتان ڈویزن سمیت جنوبی پنجاب میں بھی صرف کہیں کہیں گرہ چمک اور تیز آندھیوں کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے کراچی میں بھی زبردست سمندری بادل داخل ہونے ہلکی بارش جبکہ گرہ چمک اور آندھی کے ساتھ تیز بارش کے امکانات بھی ہیں ویدل ایورز آپ کو مزید اپٹیٹ کرتا چلوں کہ دس سے تیرہ جون کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں صرف کہیں کہیں بارش کا امکان بہالائی علاقوں میں زیادہ مسلہ دار بارشیں ہوں گی چودہ سے سترہ جون کے دوران پری منسون بارشوں کے شدت اور پھیلاؤں میں مزید اضافہ ہوگا ایک اور سلسلہ داخل ہوگا تاہم ناظرین اصل ایکشن اصل بارشیں انیس بیس جون سے لے کر تیس جون کے دوران ہوں گی جون کے آخری دس جنوں کے دوران منسون بارشوں کے لمبے اور انتہائی طاقتور سلسلوں کے باعث کراچی تا کشمیر پاکستان کے نوے فیصد سے زائد علاقوں میں مسلہ دار بارشوں کا امکان ہے جن کے باعث خوشکسالی اور گرمی کی لہریں ختموں گی اور پانی کی کمی بھی دور ہو جائے گی اس دوران بعض علاقوں میں دو سمیل میٹر تک بارشوں کے باعث اربن فلیڈنگ لینڈ فلیڈنگ کا خطرہ بھی ہے